اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ڈی سی آر ڈالمنٹ سٹی ریٹ کا جو سٹاک ہے اس پہ انویسٹ کرنے کا اس میں اگر یہ رائٹ ٹائم ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ریزنز کیا ہے اور اس کے بعد اگر تو ریکومنڈڈ ہے انویسٹ کرنا اس ٹائم پہ ڈی سی آر میں تو آپ کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کون سے پیسے آپ کو اس میں انویسٹ کرنے چاہیے تو یہ ساری ایک ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک question آیا تھا میرے چینل پہ تقریباً آٹھ سے دس دن پہلے اس question کا تو میں نے reply ساتھ ہی کر دیا تھا اس میں یہ ہی تھا کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ڈی سی آر میں انویسٹ کرنے کا تو اس کا جو answer میں نے کیا تھا جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کو بھی وہی بتانے لگوں کہ ہاں جی یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے ڈی سی آر میں انویسٹ کرنے کا بلکہ یہ سب سے اچھا ٹائم ہے ڈی سی آر میں انویسٹ کرنے کا وہ اس طرح سے کہ پچھلے تین چار سال سے جو interest rates ہیں وہ اوپر سے اوپر جا رہے تھے اور جو state bank of Pakistan تھا وہ آہستہ آہستہ ہر ماہ جو ان کی ایک review کی meeting ہوتی ہے جس میں base interest rates set کیے جاتے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھا رہے تھے اور پچھلے تین چار سال میں تقریباً سات پرسنٹ سے بڑھاتے بڑھاتے interest rates اوپر بائیس پرسنٹ تک ساڑھے بائیس پرسنٹ تک چلے گئے تھے تو جب interest rates اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو سارے جو دوسری asset classes ہوتی ہیں جس طرح جس میں stocks وغیرہ ہو گئے پھر property اور ہر چیز میں سے پیسے نکل کے bank accounts میں جانے لگ جاتے وہاں پہ deposit ہو جاتے ہیں اور لوگ بس pet کے سکون سے اس کا interest کھا رہے ہوتے ہیں تو ابھی تین چار ماہ سے جو تین چار last meetings ہوئی ہیں ان میں interest rates اب نیچے جا رہے ہیں ہر meeting میں state bank جو ہے وہ آہستہ آہستہ interest rates کم کرنا لگ گیا تو normally ویسے بھی یہ economy کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ interest rates کم پہ رہے ہیں اور پاکستان میں وہ کم والی حد جو ہے سات پرسنٹ ہے جس پہ ہونے چاہیے ہیں لیکن اس time پہ بھی 16% پہ پہنچے واپس 22% سے واپس کرتے ہوئے بلکہ officially تو ابھی 17.5% ہے پھر وہ جو long term کی ہوتے ہیں وہ تھوڑے اس سے کم ہوتے تو وہ اس لیے 16% تک آفر کیے جا رہے تو وہ ابھی آہستہ آہستہ جو interest rates جیسے کم کیے جا رہے اور ابھی اگلے نومبر میں بھی meeting ہے پھر دسمبر میں بھی دوبارہ میٹنگ ہے اور دوبارہ سے ہی جو inflation کی figures ہیں وہ in control آئی میں ہیں کہ یعنی کہ جو rate of change of prices ہے وہ اس time پہ in control show ہو رہا ہے مارکٹ میں تو اس کی وجہ سے یہ جو interest rates ہیں وہ further state bank of Pakistan جو ہے اس کو کام کرے گا تو اس کا جو effect ہے already جو dolmen city read جو کہ residential اور commercial towers کے stocks ہیں buildings ہیں ان کے stocks ہیں تو ان پہ already نظر آنے شروع ہو گیا ہے جب سے یہ آہستہ آہستہ نیچے جانے شروع ہوئے تھے interest rates تو یہ تیرہ چودہ روپے کے قریب تھا اور اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اٹھارہ روپے کے قریب بھی پہنچ چکا ہے بلکہ یہ جب میں نے reply کیا تھا پچھلے ہفتے اس comment کا کہ ہاں جی یہ best time ہے تو اس وقت تقریباً 17.25 اس طرح کچھ price چل رہی تھی تو ابھی جو ہے کل 18.5 تک اس کی price گئی ہے تو یہ آگے آہستہ آہستہ اور زیادہ expected ہے اور ہم ویسے بھی short term کو تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں مثلا میں اگر کہہ رہو نہ کہ آپ کو purchase کرنا چاہیے تو آپ کو ان پیسوں سے purchase کرنا چاہیے جو کہ آپ اگلے پانچ سال چھے سال آٹھ سال دس سال تک اس stock کے اندر رکھ سکتے ہیں تب بھی فائدہ اگر آپ آج خرید لیں اور کوئی اس طرح کے پیسوں سے آپ اس کو خرید لیں جو کہ آپ کو چھے مینے بعد ضرورت ہوں اب چھے مینے بعد وہ آپ کی ضرورت آن پڑی ہے اور آپ نے وہ پیسے نکلوانے ہیں لیکن یہ stock جو اب یہ آپ نے اٹھارہ روپے کا خرید لیا اور وہ چھے ماہ بعد آپ کو سولہ روپے کا آپ کو بیچنا پڑ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو نقصان نہیں ہوا لیکن اگر آپ کے کوئی ایسے پیسے ہیں جو کہ آپ long term کے لیے اس stock کے اندر invested رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک وہ سولہ روپے پہ اٹھارہ روپے سے کم ہو کے ہم let's say کہ جو میری prediction ہے کہ یہ آستہ آستہ آپ اوپر ہی جائے گا بلکل ظلط ثابت ہو جاتی ہے وہ اٹھارہ روپے سے الٹا سولہ روپے پہ آ جاتا ہے لیکن وہ جو دو روپے ہر سال وہ دیے جا رہے ہیں ڈیویڈنٹ جو کہ price جب stocks کی increase ہوتی ہے تو وہ ڈیویڈنٹ بھی بڑھاتے ہیں تو یہ ہر تین ماہ بعد پچاس پیسے کا ڈیویڈنٹ پر شیف جو ہوں دیتے ہیں تو وہ جو ڈیویڈنٹ دیے جا رہے وہ آپ کی cost کو recover کرتا رہے گا اگر یہ آج سے مطلب دو سال بعد اگر آپ یہ اٹھارہ کے بجائے سولہ پہ بھی پڑا ہوگا تو آپ نے چار روپے یا پانچ روپے آپ کو ڈیویڈنٹ میں بھی مل چکے ہوں گے تو آپ کی cost recover ہو کے دو روپے تین روپے پر stock اور extra بھی کما چکے ہوں گے آپ تو یہ میں worst case نیریوں کی بات کر رہا ہوں اور جس طرح سے نظر آ رہی ہیں چیزیں ہوں اس لحاظ سے تو اس stock کی یہی prediction ہے کہ یہ آستہ آستہ اوپر جائے گا لیکن پھر catch ہوئی ہے کہ آپ نے وہ والی cash اس میں invest کرنا ہے جو کہ آپ چار پانچ سال تک چہ سال تک آٹھ سال تک اس میں invested رکھ سکیں اور اس میں دوسری چیز کے اگر آپ lump sum کوئی invest کرنا چاہتے ہیں زیادہ amount invest کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اچانک سے اگٹھا اس میں invest نہیں کر دینا چاہیے ابھی مطلب ایک دو تین ماہ آہستہ آہستہ آپ کر کے جو ہے اس میں کر سکتے ہیں اور اگر month to month اگر آپ اس میں اپنی investment کو بڑھاتے ہیں ڈی سی آر میں تو پھر وہ تو سب سے best جو ہے وہ طریقہ ہوگا اس میں investment کا کیونکہ اگر آپ زیادہ amount اگٹھی ایک ہی time پہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو price ملتی ہے نا وہ اگر آپ کو luckily اچھی مل گی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ مل جاتی ہے اور بعد میں نیچے چلا جاتا ہے اور amount بہت زیادہ ہے تو پھر وہ آپ کو تھوڑا سا اس میں اس لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ والی amount وہ ہے جو آپ long term کے لیے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو پھر زیادہ اتنی زیادہ tension دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کیونکہ وہ ایک residential towers وغیرہ کا stock ہے اور اس پہ جو بھی ان کو earnings ہوتی ہیں through rent وغیرہ تو وہ share کرتے ہیں اپنے shareholders کے ساتھ ڈی سی آر والے تو اس لحاظ سے growth related stocks کے لیے یہ best time ہے اس میں آپ invest کر سکتے ہیں تھوڑی سی چیزیں پاکستان میں جو چلتی رہتی ہیں یہ جو politics سے related چیزیں ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر stocks کی prices نیچے چلی گئی اور اوپر چلی گئی تو اس کا بس یہی ہے کہ آپ کو کی وہ والی amount اس پہ invested ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پاس تھوڑی سی flexibility ہو کہ مثلا آپ نے کسی خاص time پہ نکالنا ہے تو اس time پہ price نیچے گئی ہوئی ہے تو آپ کو زبردستی نہ نکالنا پڑے اگر کوئی آپ کے ایسے پیسے ہیں جو کہ آپ کے دو سال کے اندر تین سال کے اندر یا چھے آٹھ ماں میں آپ کو ضرور چاہیے ہوں گے پھر اس case میں ویسے تو یہ prediction ہے کہ یہ اوپر جائے گا لیکن پھر اس case میں risk نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ کوئی پتا نہیں ہوتا کہ اس specific time پہ اس کی کیا price ہو اس case میں پھر best یہ ہوتا ہے کہ آپ mutual fund جو اسلام میں کوئی بھی شریع compliant mutual fund ہے اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں تو ویسے overall investment کے لحاظ سے ڈی سی آر جو ہے وہ best ہے اور پھر وہ دوسرا جو میں اس channel پہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی sector میں نہیں invest کرنی چاہیے آپ کو fertilizer کی طرف پی جانا چاہیے banking کی طرف پی جانا چاہیے پھر اس طرح یہ reads جو ہیں یہ بھی ایک اچھا sector ہے تو تھوڑا سا اگر آپ پھیلا کے کریں لیکن اگر کوئی شروع کر رہا ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے چلیں پہلے کچھ میں نے وہ اس کے اندر invest کر لے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ fertilizer کے stocks بھی لیتا رہے اور مختلف دوسرے sector میں پھر آہستہ آہستہ divertsify کرتا جائے اس میں بس پھر final verdict اس میں یہی ہے کہ آپ invest کر سکتے ہیں اس میں لیکن صرف وہ والی amount آپ نے اس پہ کسی کام کا وہ نہیں لگائے بھی ذمہ داری نہیں لگائے بھی کہ آپ کو specific time پہ وہ چاہیے ہوگی پھر آپ جو ہے definitely اس میں invest کر رہے ہیں ویسے تو میرے جو stocks میں مطلب number one favorites میں جو ہے نا یہ فعل کرتا ہے تو آپ اپنا اس لحاظ سے دیکھ لیں آپ نے اپنا ڈی سی این خود کرنا ہے میں نے تھوڑے سے جو اس کے facts تھے جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اچھا اس کے علاوہ ڈی سی آر پہ اور reads وغیرہ پہ پہ پہلی پہلے اور بھی ویڈیوز ہیں ان کے لنکھ پہ میں نیچے ڈیسکرپشن میں اور اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے جا کے اگر آپ نے ڈیپ reads کو سمجھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے تو thanks for watching this video ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں